پی ایٹی چنائٹڈ برنٹ کے کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر لگاتار کئی مہینوں سے پردرشن کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایٹی کے کرمچاری آج اپنی مانگوں کو لے کر برتن بجا کر جو کی اپنا روز دیکھت کر رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تمام پی ایٹی کے کرمچاری آج سانبا کے روڈوں پر ہے سڑکوں پر ہے اور انہی سے جانے گے کہ آخر کار آج جو پردرشن کیا جا رہا ہے انوخے طریقے سے کیا جا رہا ہے سر پہلے دی آپ لگتار پردرشن کرتے آ رہے ہیں کئی مہینوں سے اور یہ ایک انوخہ پردرشن دیکھنے کو مل رہا چاہتے ہیں جمہو بسمیر پرشانچن کو جیسے کی آپ کو معلوم ہے ہم ستر دنوں سے یہاں پر رتال پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اندی کنگی بہری سرکار ہے اس کو جگانے کے لیے ہم نے تھالی کا آج پروگرام رکھا تھا کیونکہ ہمارے پاس تھالی تو ہے پر اس میں کھانا نہیں ہے ہم گورنر صاحب سے چیئے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا دی 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 ہمیں ہم اور کچھ جگانے چاہتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ریگلیشن پالسی نہیں دی اگر انہوں نے ریگلیشن پالسی نہیں دی کہنے والا سامنے بہت خراب ہوگا ابھی تھوڑے دنوں کے اندرے ایک بہت بڑی بائیس یار کی ریالی نکلنے کے لیے جہا رہی ہے جمعوں میں ہم سرکار کو جب بتانا چاہتے ہیں اس کے جمعہ باری سرکار جو گی اگر کوئی وہاں پر لارڈ اور آڈر کا کوئی پرابلیم بنتی ہے ایل جی سرکار جمعہ بار ہوگی اور خاص کر ہم بی ای پی کے رویند رینہ جی کو اگر آپ نے ہمیں ریگلیشن پالسی نہیں دی تو آپ کو ہم پچاس پار کیا پانچ پار بھی جانے دیں گے یہ بہت بڑی بات ہوگی اور ہم آپ کو نگا کر دیں گے جہاں جہاں پر آپ ریالی نکالیں گے وہاں پر کالے جنڈے دکھائے جائیں گے تھالیاں بجیں گی وہاں پر بھی وہاں پر بھی تھالیاں بجیں گی یہ رویندر رہنے کو سبشت سندیش ہے پہلے بھی آپ کی پرشاشنی کادیکاریوں کے ساتھ کئی بار بیٹھکیں ہو جگی ہیں کیا اشواسن دیے جاتا ہے ان بیٹھکوں میں بیٹھکیں بہت ہو جگی ہیں اشواسن مانگتے ہیں اشواسن دیتے ہو ہم نے بائیس سال ہوگی اشواسن سنتے سنتے اب اشواسن پر بات نہیں چلے گی اب گراؤنڈ پر کام ہوگا اگر کام کرو گے تو ہم ہردال پیشے کر لیں گے آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا ہاکار مچا ہوا ہے ڈیلی بیجر ہی پانی کو چلا رہا ہے ڈیلی بیجر ان کے پاس ہے نہیں دوسر پرسینٹ جو پرمنٹ ملازم ہے وہ بھی تھک گئے ہار کی چکے ہیں ہمارا آج ایک ڈیلی بیجر پارٹی کا پارٹی کا ڈیلی بیجر ہی سی حرطال کی بازہ سے پیسے کی تنگی کی بازہ سے تین مہینے کا سیلری آئی تھی تین مہینے کے سیلری میں نے کچھ نہیں دیا ہمیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے آج وہ ہسپیٹل میں یہ جو ادھکاری ہیں یہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے یہ یہ ایک ڈیلی بیجر ہی ہم ان کو چتان دی دیتے ہیں جو ہماری تین مہینے کی سیلری ہے اور جلدی سے جلدی نہیں دی تو تعلہ آپ کے سٹیشن پر بجھے جائے دی سی آب اس میں تعلہ لگ جائے گا یہ بات پکھی ہے آپ پیٹی جنیٹرن خانس کے کرمچاری اپنی مہینے کو لے کر لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کھالی پلیٹے بجھا کر جو کی پرشاشن کو بتانا چاہتے ہیں کہ آگرکار جو کی ان کے پاس کھالی پلیٹے کھالے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے جیسے بتانا چاہتے ہیں اسی کو لے کر تیاشی کے کرمچاری لگاتار اپنی مانگوں کو لے کر کئی مہینے سے پزر چل کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو پرشاشن ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ان کی مانگوں کو لے کر لے لیکن اگر بات کریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کھالی پلیٹے ہم ان سے دیمانڈے کرتے کرتے اور یہ ہماری دیمانڈے پوری کرتے کرتے برسوں ہو گئے ہیں ہمارے بچے سڑکوں پر آگے ہیں نہ سکول کے لیے فیس اور نہ جنیفہ مزدی ہے اور ہمارے لیے جو اتنا سمیں کچھن نکل آئے کی یہ تھالی اور چمچ آئیز میں کھانا نہیں ہے یہ گورنمنٹ ہم نے دو بار بنایا اس کو اور انہوں نے دو بار ہمارے ساتھ دوخہ کیا ہم نے ان کو دو بار بوٹ دیا دو بار ان کا سپورٹ کیا ہم نہیں جانتے تھے یہ اتنی دو کے بات سرکار ہے اگر اس بار فارس ٹین لاس اگر جے انہوں نے ہمارے یہ کام نہیں کیا وہ ایک بہت بہت بڑا سنگرس ہوگا یہ تھے تمام کرمچاری ہم نے ان سے بات کیا اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے ان کے ساتھ دوخہ کیا انہوں نے سرکار کو جب سرکار کے جو کی نمائندے تھے وہ بوٹ مانگنے کے لیے آتے تھے انہوں نے ان پر بروسہ کیا لیکن جے سرکار ان کے جو کی اسفاسن دیے جاتے تھے جو سرکار کی طرح سے وہ ہی کہہی نہ کہہی جو وہ کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں سانبھا سے انیل کمار جمہو پریورتن سے موسیقی